صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن لہو عابدون بس اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم یہ شعبان و معظم کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے آٹھوں مہینہ ہے اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو یہ گویا کہ رمضان سے پہلے رمضان کا مقدمہ ہے اور رمضان کی تیاری والا مہینہ ہے اور یہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی خیریں اور برکتیں اللہ تعالی سے مانگی ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کی ہے لہذا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لی بیعت ہے اشارت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا مانگا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے نا ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے یعنی ہماری زندگی اتنی لمبی کر دیجئے اتنی طویل کر دیجئے یا ہمیں اتنی محلت عطا فرمائیے کہ ہم رمضان کی مبارک ساتھوں کو مبارک دھڑیوں کو پا لیں اور اپنے دامن کو رمضان کی برکتوں سے بھر لیں گویا کہ اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان آخرت کو سوارنا چاہتا ہو آخرت کی زیادہ خیریں اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہو تو اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کی لمبا ہونے اور اپنے آپ کو زیادہ فرصت ملنے کی دعا کرے تو یہ دعا نہ صرف یہ کہ درست ہے جائز ہے بلکہ سنت ہے نیت کیا ہو نیت آخرت کا سوال نہ ہو اللہ تعالی کو زیادہ راضی کرنا مقصود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایوہ الناس قد اول لکم شہر عظیم مبارک کہ شعبان کے آخری دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم الشام اور برکتوں والا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے آنے والا ہے اور اس کے بعد نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قرآن روزہ اور شب قدر کا ذکر فرمایا اسی ترہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا احسو حلال شعبان لی رمضان ترمیزی شریع کی روایت ہے کہ شعبان کے دنوں کی گنتی کرو رمضان کے لئے یعنی رمضان کا استقبال کرو رمضان کا انتظار کرو رمضان کی تیاری کرو جس کی ایک شکل یہ ہے کہ شعبان کے دنوں کو گنو اور ان کا حیال کرو اور چاند دیکھنے کا احتمام کرو تاکہ رمضان المبارک کی کوئی گھڑی کوئی لمحہ تم سے ضائع نہ ہو جائے اسی طرح بخاری شریع میں آتا ہے کہ حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اشارت فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھنا شروع فرما دیتے تو اتنی کسرت سے اور اتنے تسلسل سے روزے رکھتے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ شاید آپ علیہ السلام اب کبھی بھی نفلی روزے کو افطار نہیں کریں گے یعنی نفلی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور اسی طرح رکھتے چلے جائیں گے لیکن بعد مربع آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو پھر اس قدر زیادہ دنوں تک آپ علیہ السلام نفلی روزے نہ رکھتے کہ مجھے محسوس ہونے لگتا کہ شاید آئندہ آپ علیہ السلام کبھی نفلی روزے نہیں رکھیں گے اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَا رَأَيْتُوْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ اِسْتَقْمَلَ سِيَامَ شَحْرِدْ إِلَّا رَمَضَان کہ سوائے رمضان کے میں نے نبی پان صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں یعنی صرف رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں اور فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُوْ اَتْسَرَسْيَامَ مِّنْهُ فِي شَحْرَان شابان سے پڑھ کر زیادہ نفلی روزے اور میں نے کسی مہینے میں آپ علیہ السلام کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح ترمیزی شریف کے ایک روایت میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام شابان کے سوائے چند دنوں کے بقیہ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اسی روایت میں بلکہ پورے شابان ہی کے روزے رکھا کرتے تھے اس کے ساتھ آپ ایک اور روایت جوڑیں ترمیزی شریف کی یہ ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِّن شابان فَلَا تَسُوْ کہ جب شابان کا نصف حصہ باقی رہ جائے تو اب تم روزے رکھنا چھوڑ دو اب روزے مت رکھو تو چونکہ اس روایت میں ممانات ہے نصف شابان کے بعد روزے رکھنے کے بارے میں اس لئے فقہ یہ فرماتے ہیں کہ نصف شابان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں البتہ پہلے نصف میں روزے رکھنے کی فضیلت جیسے کہ میں نے روایت اب تک پڑی ہیں ان سے ثابت ہو جاتی ہے البتہ کچھ لوگوں کو استثناء بھی حاصل ہے کسی کے قضاء کے روزے ہوں یا کفارے کے روزے ہوں یا نظر اور منت کے روزے ہوں یا کسی کی عادت ہو ایام بیز میں روزے رکھنے کی تو اس کو اجازت ہوگی اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنے کی نصف شابان کے بعد اس حدیث پاک کی وجہ سے اجازت نہیں ہوگی گویا کہ یہ اب رمضان کی تیاری اس اعتبار سے نصف شابان کے بعد شروع ہو گئی کہ کھاؤ پیو اور رمضان کے لئے تیار ہو جاؤ تاکہ رمضان کے اندر عبادت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور زور پیدا نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں پندرہ شابان کے روزے کے بارے میں ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے مطلق طور پر شابان المعظم کی فضیلت اور اہمیت وہ ثابت ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں پندرہ شابان کی جو رات ہے یعنی شب برات اس کی فضیلت اور اس کی عبادت کے بارے میں پہلے ایک بات میں ارز کر دوں کہ اس کے اندر لوگ افرات و تفرید کا شکار ہے بعض لوگ تو شب برات میں یعنی پندرہوی رات میں عبادت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں اور اس قدر اس کی تاقید کرتے ہیں اور اس قدر اس کا احتمال اور التزام کرتے ہیں گویا کہ ان کے نظری یہ فرض واجب ہے اور بعض لوگ اس قدر شدت سے اس کی نقیر کرتے ہیں کہ وہ اس کو بدا تک کہہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں اور انتہائیں دونوں درست نہیں ہیں بلکہ جو راہ اعتدال ہے وہ صحیح راہ ہے جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں جن سے شب برات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اگرچہ وہ تمام روایات ضعیف ہیں اور وہ تقریبا دس صحابہ سے مرمی ہیں لیکن محدثین ہی کا یہ ذابطہ ہے کہ جب کسی ضعیف حدیث کو تعید مل جے دیگر اور ضعیف بہت ساری احادیث کے ذریعے سے یعنی وہ معید ہو جائیں اور اس کی تعید ہو جائیں تعامل امت سے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین ان کے اندر ایک کام کی اہمیت اور اس کام کو عملاً کرنے کا شوق اور ذوق پایا گیا تو ان دو باتوں کی وجہ سے ضعیف حدیث بھی وہ غیر مقبول سے مقبول کے درجے میں آ جاتی ہے اور قابل عمل قرار پاتی ہے اب ہمارے ذریعے میں گویا کہ دو چیزیں ہوں گئی پہلے تو میں نے شب برات کی جو حدیث ہیں ان کو ذکر کرنا ہے اور ان سے ثابت کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر میں نے تعامل امت کو پیش کرنا ہے تاکہ یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ شب برات میں عبادت کی فضیلت ہے اور عبادت کرنا ثابت ہے پہلی روایت حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت روما ہے اتدری ایو لیلتن حاضی تو میں نے کہا اللہ ورسول رو عالم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کونسی رات یعنی کتنی فضیلت والی رات نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حاضی لیلتن نصف من شعبان ان اللہ عز وجل جتلیو عالی عبادہی فی لیلتن نصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین کہ یہ شعبان کی پندوی رات ہے اور اس رات میں اللہ جللہ شانہو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر خصوصی شفقت اور مہبانی فرماتے ہیں مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جو لوگ رحم کی اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں وَيُعَقْفِرُ أَحْلَ الْحِقْدِ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کو مؤخر فرما دیتے ہیں امام بے حقی رحم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے يَنزِلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى الٰہ سماءِ الدُنْيَا لِلَةَ النِّسْوِ مِن شَابَان کہ جب شابان کی پندنوی رات ہوتی ہے تو اللہ جللہ شانہو کی رحمت وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے کما يَلِقُ بِشَانِ اللہ تعالیٰ کا نزول کرنا یا اللہ کی رحمت کا نزول فرمانا اس کا کیا معنی ہے کیا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ بِمُرَادِهِ اس کی مراد تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں البتہ جو بھی اس کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول فرماتی ہے اور فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں اِلَّا رَجُلٍ مُشْرِقٍ مگر مشرِق کی مغفرت نہیں ہوتی اَوْ فِي قَلْبِهِ شَحْنَا یا جس کے دل میں بغض ہو عِنَاد ہو کسی مسلمان کے بارے میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی یہ مجمع الزبائد لِلْحَيْسَمِي یہ اس کی روایت اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اشارت فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع اشارت فرمایا حَلْ تَدْرُون مَا هَذْهِ اللَّيْلَة کہ کیا تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے حدیث پاس میں یعنی لیلتا نصف من شعبان آپ الاسلام کی مراد کیا تھی کہ شعبان کی پندر ویران تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما فیہ یا رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فیہا اَنْ يُقْتَبْ قُلْ مُولُودٍ مِّمْ بَنِي آدَم کہ اس رات میں آمدہ سال کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان تمام کی پیدائش کو اس رات میں لکھا جاتا ہے اور جتنے بنی آدم آمدہ سال میں وفات بائیں گے ان کی وفات کو لکھا جاتا ہے فیہا تُرْفَوْ آمَالُهُمْ وَتُنْزَدُ عَرْزَاقُهُمْ اسی رات میں ان کے آمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ زندگی موت رزق یہ ساری چیزیں تو انسان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی ہیں اور یہ تو لوہ محفوظ میں ہیں پھر اس رات میں لکھے جانے کا کیا مطلب ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے لسٹیں بنا کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کی جاتے ہیں مشکا شریف کی یہ روایت ہے اسی طرح بے حقیقی اور الترغیب والترخیب للمنظری ان دو کتابوں میں ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ جو رات ہے یہ شابان کی پندروی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے فرمانے لگے کہ قبیل قلب کی بکریوں کے بالوں کی جو تعداد ہے اتنے لوگوں کو جہنم سے اس رات میں آزاد کیا جاتا ہے لیکن پھر اشارت فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الا مشرق اس رات اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف نظر رحمت نہیں فرما وَلَا إِلَا مُشَاحِن جس کے دل میں مسلمانوں کا بغض اور عناد بھرا ہوا ہو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے وَلَا إِلَا قَاطِعِ رَحْمِن جو تعلقات توڑنے والا ہو اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے وَلَا إِلَا مُسْبِلِ اور اپنے ازار کو یعنی اپنی شلوار اپنی لنگی اپنی پینٹ یا جو بھی اس نے پہنا ہوا ہے اگر وہ ٹخنے سے نیچے اس کو رکھتا ہے یعنی ٹخنے دھاں کر رکھتا ہے فرمایا اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں نظر شبقت نہیں فرماتے وَلَا إِلَا عَاقِلِّ وَالِدَئِ اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتے وَلَا إِلَا مُدْمِنِ خَمْرٍ اور جو شراب کا عادی ہو اس رات میں اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر شبقت نہیں فرماتے جلیل قدر تابڑی حضرت عطا ابن یسار رحم اللہ فرماتے ہیں مَا مِن لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَفْضَلْ مِن لَيْلَةٍ نِسْفِ مِن شَامَا لطائف المعارف ہے کتاب ابن رجب الحمبلی رحم اللہ اس کے اندر یہ الفاظ لکھے میں ہیں کہ حضرت عطا ابن یسار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی پندری راہ سے زیادہ فضیلت والی لیلت القدر کے بعد اور کوئی رات نہیں اسی طرح علامہ ابن رجب الحمبلی رحم اللہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ لیلت النصف من شعبان کانتابعون من اہل الشاہ کخالد ابن معدار وَمَقْحُولٍ وَلُقْمَانَ ابنِ آمِرٍ وَغَيْرُهُمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَشْتَهِدُونَ فِيهَا فِي الْعِبَادَةَ وَعَنْهُمْ أَخَذَ النَّاسُ فَضْلَهَا وَتَعْزِمَهَا اسی کتاب کا حوالہ ہے کہ اہل شام میں سے بڑے درجے کے جو طابعین ہیں ان میں سے بعض کے انہوں نے نام لیے خالد بن معدار مقخول لقمان ابن عامد اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے تابعین وہ اس رات کی عظمت بھی کرتے تھے اس رات کی کو دوسری راتوں پر فضیلت بھی دیتے تھے اور لوگوں نے بھی اس رات کی عظمت کو اور فضیلت کو انہی حضرات سے سمجھا یعنی ان کی عمل سے سمجھا یہ تامل امت کے زمن میں باتیں آ رہی ہیں اسی طرح امام محمد ابن عدریس الشابعی رحمہ اللہ ان کی یہ کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الام اس کے اندر انہوں نے ذکر فرمائے وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَال أَنَّ الدُّعَا يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَانِ فِي لِلَةِ الجُمْعَ وَلِلَةِ الزُّحَا وَلِلَةِ الفِطْر وَأَوَّلِ لِلَةٍ مِّن رَجَب وَلِلَةِ النِّسْوِ مِّن شَابَات وَأَنَا أَسْتَحِبُ بُقُلَّ مَاحُكِيَتْ فِي هَادِ اللَّيَانِ مِن غَيْرِ اَيَّقُونَ فَرْضَ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن کے اندر عبادت اور دعا مانگنا یہ مستحب ہے فرماتے ہیں ان میں سے جمعہ کی رات ہے رید الفطر کی رات ہے رید الزحا کی رات ہے اور رجب کی پہلی رات ہے اور شابان پندرہ شابان کی رات ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ان تمام راتوں میں عبادت کو دعا کو مستحب سمجھتا ہوں فرض نہیں سمجھتا اور بحر الرائد کے مصنف ہیں علامہ زین الدین بن ابراہیم جو ابن نجیم المصری الحنفی سے مشہور ہے انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا کہ وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ اِحْيَاءُ لَيَالِ الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانِ وَلَيْلَتَي الْعِدَيْنِ وَلَيَالِ عَشْرِ ذِلْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّسْوِ مِنْ شَابَانِ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثِ کہ مصطحبات میں سے یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی پورا عشرہ اس کی راتوں میں عبادت کرنا عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرنا ذو الحجہ کی جو پہلی دس راتیں ہیں ان میں عبادت کرنا اور شابان کی پندروی رات میں عبادت کرنا اب بھی فرماتے ہیں كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثِ جیسے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت اللہ مَا انوشا کشمیری رحمہ اللہ نے العرف الشزی کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ حَادِهِ لَيْلَةُ الْبَرَاعَةِ کہ یہ جو پندرہ شابان کی رات ہے یہ لیلت البراعت ہے وَسَحَرْ رِوَایَاتِ فِي فَضْلِ لِلَةِ الْبَرَاعَةِ اور لیلت البراعت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ درست ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی ثانوی صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے بہشتی زیور کے اندر کہ اتنی بات تو ثابت ہے کہ لیلت البراعت اور پندرہ شابان کا روزہ اس کے بارے میں روایات موجود ہیں اتنی بات تو ثابت ہے اور اس مہینے کو اور اس رات کو بزرگی اور عظمت حاصل ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت فیوضم دامت برکات ہوں وہ فرماتے ہیں کہ علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے الدر المنصور رسالے کے اندر ان تمام روایات کو جمع کیا ہے جو پندروی رات یعنی لیلت البراعت کی فضیلت کے بالے میں دلالت کرتی ہے یہ ان کو بیان کرتی ہے تو اب تک جتنی میں نے روایات ذکر کی ہیں ایسے ہی تامل امت پیش کیا ہے اس سے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہیں لیکن تعدد کی وجہ سے ان کو تائید حاصل ہو گئی اور ان میں قوت فیدہ ہو گئی اور تامل امت یعنی امت کے جو اکابر تھے بڑے حضرات تھے وہ شروع سے عبادت کرتے چلے آئے ہیں اس وجہ سے اس رات کے اندر عبادت کا ثبوت تو حاصل ہو گیا لیکن ظاہری بات ہے عبادت کو فرض واجب تو کوئی بھی نہیں کہتا جو بھی کہتا ہے وہ استحباد کی بات کرتا ہے فرض کی بات نہیں کرتا اب بات کر لیتے ہیں کہ پندرہ شعبان کا روزہ یعنی اگلے دن روزہ رکھنا وہ کس حد تک درست ہے تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوم لیلہ وسوم نہارا ابن ماجہ کی روایت کہ جب شعبان کی پندرہ رات ہو تو اس کا جب دن آئے تو جب شعبان کی پندرہ رات ہو تو اس کی عبادت کے لیے کھڑے رہو اور پندرہ شعبان کا جب دن آئے گا تو اس کے دن کا روزہ بھی رکھو اس روایت کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی اجادت اس روایت سے حاصل ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے اور یہ اکیلی روایت ہے دیکھیں لیلت البرات کے بارے میں جو روایت ہیں وہ بھی ضعیف ہیں لیکن وہ متانتن ہیں اور روزہ رکھنے کے بارے میں جو روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے اور وہ ایک ہی ہے اس لیے پندرہ شعبان کے روزے کو وہ اہمیت اور وہ تائید حاصل نہیں ہوگی جو پندرہ شعبان کی رات کو رات کی عبادت کو فضیلت اور یا تائید حاصل ہوگی لہٰذا پندرہ شعبان کے روزے کو علماء وہ مستحب قرار نہیں دیتے اب پاتھ کرتے ہیں کہ پندرہ شعبان میں قبرستان جانا اس کی کیا حقیقت ہے حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں ترمیز شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستر پر موجود نہ پائے تو میں پریشان ہو کر باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت البقی میں ہے اور وہاں دعا مانگ رہے ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو رات تھی یہ پندرہ شعبان کی رات تھی تو اس حدیث کی وجہ سے یہ بھی ضعیف ہے حدیث اس حدیث کی وجہ سے قبرستان میں پندرہ شعبان کو جانا یہ ثابت ہو جاتا ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دین کیا چیز ہے دین اصل میں اطاعت ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی جو حکم جیسے اترا اور جتنا اترا اس کو ویسے ہی ماننا یعنی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا آپ علیہ السلام کی طریقے سے اگر میں اپنی طرف سے کوئی چیز نکال کے لاؤں گا وہ بھی مردود ہے اور اگر آپ علیہ السلام کی کسی سنت پر عمل کروں گا لیکن اپنے طریقے سے وہ بھی مردود ہے تو اس روایت سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پندروی رات میں قبرستان تشریف لے گئے تھے لہذا زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان اگر آپ اس نیت سے چلے جائیں گے کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو یہ سنت پوری ہو جائے گی اور سنت کا ثواب آپ کو مل جائے یا کبھی کبھی چلے جانا یہ بھی درست ہو جائے گا لیکن اب صرف اس ایک مربع کے واقع کی وجہ سے ہر رات اس چیز کا اتمام کرنا یعنی جب بھی پندر شابان کی رات آئے تو ہم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے اوزار اور ہتھیاروں کے ساتھ کئی بیلچے کے ساتھ لوٹے اور پانی والی بالٹے کے ساتھ قبرستان میں پہنچ جائیں اور وہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں اور وہاں گربتیاں سلکھائیں اور دیگر وہاں کام کریں تو یہ ہر مربع آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی بار بار اس کے بعد شابان آیا صحابہ کی زندگی میں بھی آیا لیکن وہ حضرات نہیں جاتے تھے ایک مربع جانا ثابت ہے جانا ایک مربع آپ بھی اگر چلے جائیں گے تو سنت پوری ہو جائے گی لیکن اس کا التزام کرنا اتمام کرنا اور بقاعدہ اس کی تشہیر کرنا یہ ناجائز ہوگا یہ بیدت کے اندر داخل ہو جائے گا اس لیلت البرات میں عبادت کیا کریں تو دیکھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جتنی حادیث پڑی ہیں یہ اس کے علاوہ اور بھی جو حادیث ہیں حادیث سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ لیلت البرات کو فضیلت حاصل ہے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے اور مستحب ہے لیکن کسی خاص عمل یا خاص طریقے سے نوافل پڑنے کی طرف نہ اشارہ ہے اور نہ سراحت ہے لہذا یہ جو ہمارے ہاں یہ چیز مربع ہوتے جاری ہے کہ جب لیلت البرات ہو تو اس کے اندر آپ دو رکعت نفل پڑھیں اس طریقے سے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد یہ صورت اتنی بار پڑھیں دوسری میں ایسے تو یہ خود ساختہ ہے یہ حادیث سے ثابت نہیں ہے اور ایک جو بڑی خرابی آگئی ہے آج کل وہ یہ ہونے لگ گیا ہے کہ بقائدہ جماعت صلاة تسبیح کی وہ کروائی جانے لگی ہے تو بھئی یہ ذہن میں رہنا چاہیے نوافل کی جماعت مقروع تحریمی یعنی حرام ہے اب آپ تو عبادت کرنے کے لیے گئے سواب حاصل کرنے کے لیے گئے لیکن سواب کیا ملنا تھا نیکی تو برباد گناہ لازم گناہ ہوا آپ کو نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے نوافل کے بارے میں ترغیب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ادا کریں لہذا نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو نماز کا ایک حصہ اپنے گھروں کے لیے مقرر کرو تو نوافل اپنے گھروں میں ادا کیے جائیں اور بعض لوگ یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہم مسجد میں آئیں گے تو چونکہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہم بھی جاگتے رہیں گے ان کی برکہ سے گھر میں ہم جلدی نید آ جائے گی ہم سو جائیں گے تو بھئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گھنٹے گنے نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں آمال گنے نہیں جاتے اس کے ہاں آمال تو لے جاتے ہیں اور عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوگا اور اخلاص تنہائی سے آئے گا پھر یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آپ ساری رات عبادت کریں لیکن سنت سے ہٹ کر کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑے وقت عبادت کر لیں لیکن سنت کے مطابق کر لیں اور سنت کیا ہے اپنے گھر میں نمافل کا عدا کرنا اس کی مثال آپ بالکل یوں سمجھیں ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے اب اس دربار میں ہر عام وخاص کو آنے کی اجازت ہے ہر ایک اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے بادشاہ سلامت ان کے مسائل کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو حل کر رہے ہیں ایک صاحب سے بادشاہ سلامت کہتے ہیں وزیراعظم صاحب کہتے ہیں گورنر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی تم رات کو نو بجے میرے پاس الہدگی میں آنا میں پرسنل میں تمہیں ٹائم دوگا اور تمہارے مسائل کو سنوگا اور ان کو اپنے تئی کوشش کر کے حل کروں گا تو بھئی کتنی بڑی یہ نعمت ہے جو آپ کو مل گئی کہ سب کو تو عمومی وقت دیا جا رہا ہے اور آپ کو خاص وقت دیا بادشاہ نے وزیراعظم نے پرسنل ٹائم دیا آپ کو اب جب بادشاہ کے پاس وزیراعظم صاحب کے پاس جانے کا وقت ہے تو آپ شور مچا کر بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ہی کٹھا کر کے لے آئیں تو کیا خیال ہے یہ درست ہوگا وہ وزیراعظم صاحب خوش ہوں گے یا نراض ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی جو آپ کے اوپر ہم نعمت کرنا چاہتے تو اس کی ناقدری کی آپ نے موقع کھو دیا ہم آپ کو تنہائی میں بٹھا کر آپ سے مسائل پوچھنا چاہتے تھے آپ نے وہ موقع زہر کر دیا بلکل یہی آپ مثال سمجھیں فرض نمازی ہے ہر خاص و عام قوانے کی صرف اجازت ہی نہیں حکم ہے لیکن نوافل کی صورتحاد بلکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہتشاہ سلامت سے تنہائی کا وقت لے اور اپنی گزارشات اس کے سامنے پیش کرے اپنے مسائل رکھے اور اپنے رب سے اپنے مسائل حل کروائیں اور دیکھیں کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری جو پہر ہوتا ہے آخری لمحات ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول فرماتی ہے اس حدیث پانچ میں جو الفاظ ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس میں مفرد کسی ہے حل ممستغفر فاغفر لہو ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا وہاں جمع کسی دے نہیں ہے اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ نوافل نفلی جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ تنہائی کی ہوتی ہیں اور اپنے گھر میں کرنے کے لیے ہوتی ہیں لہذا پندرہ شعبان کی جو رات ہے وہ تنہائی میں عبادت کرنے کی رات ہے وہ شور و شغب کی رات نہیں ہے وہ اجتماع کی رات نہیں ہے وہ ملے ٹھیلے کی رات نہیں ہے اور وہ مجمعی کٹھا کرنے کی رات نہیں ہے بلکہ انفرادی طور پر عبادت کرنے کی رات ہے اس میں باہر لوگ کوئی خاص طور پر کوئی حلوہ پکا رہا ہے کوئی کھر پکا رہا ہے دیکھیں آپ حلوہ پکائیں پورا سالہ آپ کے پاس ہے کھر بنائیں پورا سالہ آپ کے پاس ہے لیکن خاص اس رات کا التضام کرنا اس رات میں احتمام کرنا یہ بلکل ثابت نہیں یہ جہاں بھی کوئی تھوڑی سی نفلی عبادت کا تصور آئے تو ہم فوری طور پر اس کے ساتھ کھانے پینے کو بلکل اٹیج کر دیتے ہیں تو اس سے ذرا پرہیز کرنا چاہئے عبادت کو خالصتاً عبادت ہی رہنے دینا چاہئے پھر ایک جو بڑی مصیبت اس رات کے بارے میں آگئی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان وہ اس رات میں پٹاخے بجاتے ہیں کوئی شرلیاں اڑا رہے ہیں وہ بھئی یہ تو تبذیر ہیں یعنی ایک ایک ہوتا ہے اسراب یعنی ضرورت سے زائد پیسہ لگانا یہ اسراب ہے اور ایک ہے تبذیر تبذیر کا مطلب جہاں نہیں لگانا وہاں خرچ کرنا تو یہ تو بلکل تبذیر ہے اور تبذیر کے بارے میں فرمایا مبذیرین تو شیطان کے بھائی ہیں تو ایسا عمل کرنے والے اس مبارک رات میں وہ سارے شیطان کے بھائیاں قرآن کی روح سے اس لئے یہ پٹاخے بجانا یہ شرلیاں اڑانا یہ ہرگز ہرگز نہ کریں یہ تو ایسی ہے گوئے کہ پیسے کو حد لگا رہے ہیں پھر پٹاخوں کی وجہ سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اہل محلہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں تو حالانکہ یہ عبادت نہیں ہے یہ تو ایک کبیرہ گناہ ہے کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہ ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَا فَرُوْدَا مَعْنَا الحمدللہ رب العلیٰ